دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو زبیروان کا سلام آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کشمیر پائنٹ میں اس وقت ازار جمع کشمیر کے دار الخلافہ مظفرہ بار سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اس وقت میں جس مقام پہ کھڑا ہوں یہ ایک بہت تاریخی مقام ہے یہ جسے دومیل پل کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے موسیقی دومیل پل کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے یہ دومیل پل آج میں آپ کو دومیل پل کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہوں اور اس کی جو بارہ دری ہے جو یہ بنائی گی ہے اس کی کیا ہسٹری تھی دومیل پل کیوں بنایا گیا اس کے حوالے سے ایک مختصر سے آپ اس ساتھ ہسٹری کو شیئر کرتا ہوں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بارہ دری ہے یہ اٹھارہ سو پچاسی میں بنائی گی تھی یہ بارہ دری جو ہے یہ ایک فن تعمیر کی اپنی مثال خود ہے یہ اس وقت بنائی گی تھی جس وقت جو ٹکنالوجی ہے وہ اتنی ایڈوانس نہیں تھی لیکن اس کے بوجود بھی ماشاءاللہ یہ اتنی خوبصورت اور اتنی مضبوط بنائی گی ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہی رہ جاتی ہیں سے یہ اتنی خوبصورت ہے اور یہ بنانے کا جو فنکشن تھا یہ اس وقت کے خوکبران رمبیر سنگھ نے اٹھارہ سو پچاسی میں بنائی تھی رمبیر سنگھ جو تھے وہ گلاب سنگھ مہراجہ گلاب سنگھ کے تیسرے بیٹے تھے اور مہراجہ گلاب سنگھ جو ہے ازاد جمہو کشمیر سٹیٹ کے فاؤنڈر تھے فاؤنڈر بھی ہیں اور یہ جو بارہ دری ہے یہاں پہ بیسیکلی لوگوں کے جو مسائل تھے لوگوں کے جو جرگے تھے یہاں پہ وہ کیے جاتے تھے جو ہمارے حکمران تھے اس وقت کے ازاد جمہو کشمیر سٹیٹ کے وہ یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے جو فیصلے ہیں وہ کیا کرتے تھے مختلف جرگے کیا کرتے تھے کیونکہ اس وقت جو عدالتیں تھیں جو آپ کا قانون تھا وہ آپ کا حکمران ہی ہوتا تھا یہ جو پول ہے یہ یہ انیس سو اکتیس میں بنایا گیا یہ جو پول ہے اوپر یہ یہ انیس سو اکتیس میں بنایا گیا جبکہ یہ جو آپ کی بارہ دری ہے یہ اٹھارہ سو پچاسی میں بنائے گی اور یہ دریائے جہلم کے دونوں سائیڈوں میں بنائے گی تھی اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے اور اسے خدارہ جو میری التماس ہے ایج کے گورنمنٹ سے کہ یہ جو پوائنٹ ہے اسے برباد نہ کریں یہ اس وقت اس کی حالت دیکھ کے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے مظفر آباد کے ایک اساسہ ہے کشمیر کے ایک اساسہ ہے خدارہ اس پہ توجہ دیں اسے تاکہ اسے محفوظ کیا جا سکے یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے غالباً دوہزار سات آٹھ میں ایک فوڈ سٹریٹ بنائی گی تھی جو کہ ایک احسن اقدام تھا جس سے ایک اچھا رینی ویو جنریٹ ہو رہا تھا لیکن وہ بعد میں سلاب کی نظر ہوا جو بھی اس میں جو وجوہات تھی لیکن میری التماس ہے اس کو دوبارہ تیار کیا جائے تاکہ لوگوں کو ریفرشمنٹ کے لیے ایک پوائنٹ بھی ملے اور اپنی جو ہسٹری ہے ہماری کشمیریوں کی وہ ہم محفوظ بھی کر سکیں میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے نئے ویلاگ تک اپنے محضبان زبیر مدعوان اور کیمرہ میں ساکف صادق کو دیجئے اجازت اللہ حافظ